اسلام علیکم دوستو آج ڈیٹ ہے آٹھ اکتوبر اور ہم زمین بنا رہے ہیں منی روٹی ویٹر کے ساتھ منی روٹی ویٹر جب بھی استعمال کیا جاتا ہے بہتر کام یہ ہوتا ہے کہ پانی لگا کے اس کو آپ چلائیں اسے یہ ہے کہ یہ مٹی نہیں اڑتی بلکل اس کی مثال آپ کو یہاں پہ دیتا ہوں یہ تھوڑا سا یہاں پہ پانی ہے تو یہاں پہ یہ مٹی اتنی زیادہ نہیں اڑے گی یہ چونکہ خوشک زمین پڑی تھی تو اس وجہ سے مٹی یہ اڑ رہی ہے اس کو ہم دوستو گندم کے لئے تیار کر رہے ہیں ہم دو کام اس میں کریں گے ایک اس میں سپر نیپیر گراس لگائیں گے اس کے ساتھ گندم لگائیں گے ملٹی کراپس اس کا دوستو فائدہ یہ ہے کہ ہماری گندم بھی اس میں ہو جائے گی اور ساتھ میں اس کے اندر گھاس بھی ہمارا تیار ہو جائے گا تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے ہی گھاس تیار ہوگا ہم گھاس کو اس کے بعد جو ہے جیسے ہی گھاس تیار ہوگا اس کے بعد ہم کھا دیں گے اور پوری وہ گھاس ہمارا تیار بھی ہو جائے گا اور خرچہ بھی ہمارا جو گندم والا اس کے حالوں کا اور خاد کا ہمارا آدھا خرچہ ہوگا خاد ہم نے ویسے بھی دینی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جب اس کو لگے گی تو اس کا ہمارا ہمیں ڈبل فائدہ ہو جائے گا اور جیسے ہی ہم گندم کٹیں گے اس کے بعد نیپیر گراس بھی تیار ہو جائے گا اور اس کے بعد اس میں پرمنٹلی ہم نے نیپیر گراس لگانا ہے تو وہ ہمارا نیپیر گراس اس کے اندر لگا رہے گا ابھی ہم ایک دفعہ روٹیویٹر مار کے اس کو تقریباً ایک ہفتے کے لئے رکھ دیں گے ایک ہفتے کے بعد اس کے اندر ہم پانی چلا دیں گے جسے رونی کہا جاتا ہے سرائکی میں جو ہی ہم پانی لگائیں گے اس کو ایک ہفتے تاک پھر ہم زمین کو وطر رہنے دیں گے اس میں جتنے بیج ہوں گے وہ نکل آئیں گے یا بیج اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے شیل سے بار آئے گا اس کے بعد ہم اس کے اوپر دوبارہ اس کے اوپر گندم کا چھٹا پہلے اس میں ہم نیپیر گراس لگا دیں گے سوری اس میں گندم کا چھٹا کرتے آئیں گے اور پھر اس میں یہ روٹیویٹر چلا دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ساتھ ساتھ اس میں جو ہے نیپیر گراس بھی لگاتے جائیں گے تو اس طرح انشاءاللہ ہماری دونوں فصلیں اکٹھی تیار ہو جائیں گے یہ ہمارے چاچے ہیں انہوں نے یہ صفائی کی ہوئی ہے بہت زیادہ یہاں پہ گن تھا یہ ایسا گن تھا یہ انہوں نے آگ لگائی ہوئی ہے صاف کر کے آپ کو اس کا تھوڑا سا آگے مظاہرہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ کس قسم کا گن تھا یہ دوستو یہاں پہ کیونکہ تھوڑا سا پانی لگا ہوا ہے تو دیکھیں یہاں پہ بالکل مٹی نہیں اٹھ رہی یہ دیکھیں مٹی اس میں نم ہے جو ہی یہ اس کے آگے جائے گا تو یہ یہاں پہ مٹی اڑنا شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ خوشک ہے تو مٹی اڑنا شروع ہو گئی ہے یہ دوستو ساری زمین میں ایسے ہی گن تھا انشاءاللہ جب گاس لگائیں گے اور گندم لگائیں گے تو نیکس پیڈیو بھی بنائیں گے اس کے لئے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں تھینکیو دوستو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی